رادے رادے جائے سری کریشنا اوم واسودے وائی نمو نمہا برسپتی دیو کی کتھا ارتھ سری پرسپتیوار ورد کتھا بھارت ورس میں ایک پرتاپی اور دانی راجہ ریج کرتا تھا وہ نتے گریبوں اور برہمنوں کی سائتہ کرتا تھا یا بات اس کی رانی کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ نہ ہی گریبوں کو دان دیتی نہ ہی بھگوان کا پوجن کرتی اور راجہ کو بھی دان دینے سے منع کیا کرتی تھی ایک دن راجہ سکار کھلنے ون کو گئے ہوئے تھے تو رانی محل میں اکیلی تھی اسی سمیں برسپتی دیو سادھو ویس میں راجہ کی محل میں بچھا کے لیے آئے اور بچھا مانگی رانی نے بچھا دینے سے انکار کیا اور کہا ہے سادھو مہراج میں تو دان پوین سے تنگ آ گئی ہوں میرا پتی سارا دھن لٹاتے رہتے ہیں میری اچھا ہے کہ ہمارا دھن نشٹ ہو جائے پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری سادھو نے کہا دیوی تم تو بڑی وچیتر ہو دھن سنتان تو سبھی چاہتے ہیں پتر و لچمی تو پاپی کے گھر بھی ہونے چاہیے ادھی تمہارے پاس ادھیک دھن ہے تو بھکھوں کو بھوجن دو پیاسوں کے لیے پیاؤ بناو مسافروں کے لیے دھرم سلائیں کھلواؤ جو نردھن کا اپنی کماری کنیا کو کنیاوں کا یوہہ نہیں کر سکتے ان کا یوہہ کرا دو ایسے اور کئی کام ہے جن کے کرنے سے تمہارا اس لوگ پر لوگ میں پھیلے گا پرنتو رانی پر اپدیس کا کوئی پرباو نہ پڑا وہ آپ بولی مہراج آپ مجھے کچھ نہ سمجھائیں میں ایسا دھن نہیں چاہتی جو ہر جگہ بانٹتی پھیروں سادھو نے اتر دیا ادھی تمہاری ایسی اچھا ہوئے تو تتھا استو تم ایسا کرنا کی برزپتیوار کو گھر لیپ کر پھیلی مٹی سے اپنا سید دھو کر اصنان کرنا بھٹھی چڑھا کر کپڑے دھونا ایسا کرنے سے آپ کا سارا ندھن نشٹ ہو جائے گا اتنا کہ کر وہ سادھو مہراج وہاں سے آلوپ ہو گئے سادھو کی انسار کہیں باتوں کو پورا کرتے ہوئے رانی کو کیول تین برزپتیوار ہی بیتے تھے کہ اس کی سمجھت دھن سمپتی نشٹ ہو گئی بھوجن کے لیے راجہ کا پریوار ترسنے لگا تب ایک دن راجہ نے رانی سے بولا کہ ہے رانی تم یہی رہو میں دوسرے دیس کو جاتا ہوں کیونکہ یہاں پر سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں اس لئے میں کوئی چھوٹا قائر نہیں کر سکتا ایسا کہ کر راجہ پردیس چلا گیا وہاں وہاں جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا اور سہر میں بیچتا اس طرح وہاں اپنا جیون بیعتیت کرنے لگا ادھر راجہ کے پردیس جاتے ہی رانی اور داسی دکھی رہنے لگی ایک بار جب رانی اور داسی کو سات دن تک بینہ بھوجن کے رہنا پڑا تو رانی نے اپنی داسی سے کہا ہے داسی پاسی کے نگر میں میری بہن رہتی ہے وہاں بڑی دھنوان ہے تو اس کے پاس جا اور کچھ لیا تاکہ تھوڑی بہت گجر بسر ہو جائے داسی رانی کی بہن کے پاس گئی اس دن گروار تھا رانی کی بہن اس سمیں برسپتیوار ورد کی قطعہ سن رہی تھی داسی نے رانی کی بہن کو اپنی رانی کا سندیس دیا لیکن رانی کی بڑی بہن نے کوئی اتتر نہیں دیا جب داسی کو رانی کی بہن کسے کوئی اتتر نہیں ملا تو وہاں بہت دکھی ہوئی اور اسے کورد بھی آیا داسی نے واپس آ کر رانی کو ساری بات بتا دی سن کر رانی نے اپنے بھائیگ کو کوسا ادھر رانی کی بہن نے سوچا کی میری بہن کی داسی آئی تھی پرنتو میں اس سے نہیں بولی اس سے وہاں بہت دکھی ہوئی ہوگی کتھا سن کر اور پوجن سماپت کر کے وہاں اپنی بہن کے گھر آئی اور کہنے لگی یہ بہن میں برسپتیوار کا ورث کر رہی ہوں تھی تمہاری داسی میری گھر آئی تھی پرنتو جب تک کتھا ہوتی ہے تب تک نہ توڑتے ہیں نہ ہی بولتے ہیں اس لیے میں نہیں بولی کہو داسی کیوں گئی تھی رانی بولی بہن تم سے کیا چھپاؤں ہمارے گھر میں کھانے تک کو اناج نہیں تھا ایسا کہتے کہتے رانی کی آنکھیں بھر گائی اور اس نے داسی سمیت پچھلے سات دینوں سے بھکھے رہنے تک کی بات اپنی بہن کو وستار پروک سنا دی رانی کی بہن بولی دیکھو بہن بھگوان برسپتی دیو سب کی منوکامنا کو پرن کرتے ہیں دیکھو سائد تمہارے گھر میں اناج رکھا ہو پہلے تو رانی کو وشواس نہیں ہوا پر بہن کے آگرہ پر کرنے پر اس نے اپنی داسی کو اندر بھیجا تو اسے سچمچ اناج سے بھرا ایک گھڑا مل گیا یا دیکھ کر داسی کو بڑی حیرانی ہوئی داسی رانی سے کہنے لگی حیرانی جب ہم کو بھوجن نہیں ملتا تو ہم ورث ہی تو کرتے ہیں اس لئے کیوں نہ ان سے ورث اور کتھا کی ویدھی پوچھ لی جائے تاکہ ہم بھی ورث کر سکے تب رانی نے اپنی بہن سے برسپتیوار ورث کے بارے میں پوچھا اس کی بہن نے بتایا برسپتیوار کے ورث میں چنے کی دال اور منکہ سے وشنو بھگوان کا کیلے کی جڑ میں پوجن کریں تتھا دپک جلائیں ورث کتھا سنیں اور پیلا بھوجن ہی کریں اس سے برسپتی دیو پکھوس ہوتے ہیں ساتھ دن کے بعد جب گروار آیا تو رانی اور داسی نے ورث رکھا گھڑ سال میں جا کر چنا اور گھڑ لے کر آئی پھر اس سے کیلے کی جڑت تھا بشنو بھگوان کا پوجن کیا اب پیلا بھوجن کہاں سے آئے اس بات کو لے کر دونوں بہت دکھی تھے چونکہ انہوں نے ورث رکھا تھا اس لئے برسپتی دیو ان سے خوش تھے اس لئے وہ ایک صدان بکتی کا روپ دھرن کر دو تھالوں میں سندر پیلا بھوجن داسی کو دے گئے بھوجن پا کر داسی خوش ہوئی اور پھر رانی کے ساتھ مل کر بھوجن گرہن کیا اس کے بعد بھی سبھی گروار کو ورث اور پوجن کرنے لگی برسپتی بھگوان کی پوجا سے ان کے پاس پھر سے دھن سمپتی آگئی پرنتو رانی پھر سے پہلے کی طرح آلس کرنے لگی تب داسی بولی دیکھو رانی تم پہلے بھی اس پرکار آلس کرتی تھی تمہیں دھن رکھنے میں کشت ہوتا تھا اس کارن سے بھی دھن نشٹ ہو گیا اور اب جب بھگوان برسپتی کی کلپا سے دھن ملا ہے تو تمہیں پھر سے آلس سے ہوتا ہے رانی کو سمجھاتے ہوئے داسی کہتی ہے کہ بڑی مصیبتوں کے بعد ہم نے یاد دھن پایا ہے اس لیے ہمیں دان پوئنی کرنا چاہیے بھکھے منوسیوں کو بھوجن کرانا چاہیے اور دھن کو صبح کائروں میں کھرچ کرنا چاہیے جس سے تمہارے کل کا اس بڑھے گا سورگ کی پرابتی ہوگی اور پترد پر خوص ہوں گے داسی کی بات مان کر رانی اپنا دھن صبح کائروں میں کھرچ کرنے لگی جس سے پورے نگر میں اس کا اس پھیلنے لگا برسپتیوار ورت کتھا کے بعد ایک دن راجہ دھکھی ہو کر جنگل میں ایک پیڑ کے نیسے آسن جمع کر بیٹھ گیا وہ اپنی دسہ کو یاد کر کے بیعکل ہونے لگا برسپتیوار کا دن تھا ایک آئیک اس نے دیکھا کہ نرجن ون میں ایک سادو پرکٹ ہوئے وہ سادو ویس میں سوئیم برسپتی دیتا تھے لکڑھارے کے سامنے آ کر بولے اے لکڑھارے اس سنسان جنگل میں تو چنتہ مگر کیوں بیٹھا ہے لگڑھارے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور اتر دیا مہاتمہ جی آپ سب کچھ جانتے ہیں میں کیا کہوں یا کہا کر رونے لگا اور سادو کو اپنی آتم کتھا سنائی مہاتمہ جی نے کہا تمہاری اس تری نے برسپتی کے دین برسپتی بھگوان کا نرادر کیا ہے جس کے قارن رشت ہو کر انہوں نے تمہاری تو تمہارے سب کشت در ہو جائیں اور بھگوان پہلے سے بھی ادھک سمپتی دیں گے تم برسپتی کے دین کتھا کیا کرو دو پیسے کے چنے من کا لاکر اس کا پرساد بناو اور سد جل سے لوٹے میں سکر ملا کر امرت تیار کرو کتھا کے بعد اپنے سارے پریوار اور سننے والے پریمیوں میں امرت و پرساد باٹھ کر آپ بھی گرہن کرو ایسا کرنے سے بھگوان تمہاری سب منوکامنائیں پوری کریں گے سادو کی ایسے وچن سن کر لکڑ ہارا بولا ہے پربو مجھے لکڑی بیج کر اتنا پیسہ نہیں ملتا جس سے بھوجن کے اپران کچھ بچا سکوں میں نے راتری میں اپنی اسطری کو بیائکل دیکھا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے میں اس کی خبر منگا سکوں سادو نے کہا ہے لکڑ ہارے تم کسی بات کی چنتہ مت کرو برسپتی کے دین تم روجانہ کی طرح لکڑیوں لے کر سہر کو جاؤ تم کو روج سے دگنا دھن پرابت ہوگا جس سے تم بھلی بھانتی بھوجن کر لوگے تتہ برسپتی دیو کی پوجہ کا سمان بھی آ جائے گا اتنا کہہ کر سادو انتر دھیان ہو گئے دھیرے دھیرے سمیں بیعتی تھونے پر پھر وہی برسپتی وار کا دین آیا لکڑ ہارا جنگل سے لکڑی کاٹ کر کسی سہر میں بیچنے گیا اس سے اس دن اور دن سے ادھک پیشہ ملا راجہ نے چنہ گوڑ آدھی لاکر گروہ کا ورط کیا اس دن سے اس کے سبی کلیس دور ہوئے پرنتو جب دوبارہ گروہ کا دین آیا تو برسپتی وار کا ورط کرنا بھول گیا اس قارن برسپتی بھگوان نراج ہو گئے اس دن اس نگر کے راجہ نے ویسال اگی کا آئیوجن کیا تتھا سہر میں آگھوسنا کرا دی کی کوئی بھی منوس اپنے گھر میں بھوجن نہ بناوے نہ آگ جلاوے سمجھت جنتا میرے یہاں بھوجن کرنے آوے اس آگیا کو جو نہ مانے گا اسے فانسی کی سجا دی جائے گی اس طرح کی گھوزنا سمپن نگر میں کروا دی گئی راجہ کی اگیا نصار سہر کے سبی لوگ بھوجن کرنے گئے لیکن لکڑ ہارا کچھ دیر سے پہنچا اس لئے راجہ اس کو اپنے ساتھ گھر لیوا لیے گئے اور لے جا کر بھوجن کرا رہے تھے تو رانی کی دشتی اس کھونٹی پر پڑی جس پر اس کا ہار لٹکا ہوا تھا وہاں پر دکھائی نہیں دیا رانی نے نیچے کیا کی میرا ہار اس منوس نے چڑا لیا ہے اسی سمیں سپائیوں کو بلا کر اس کو کاراگار میں ڈلوا دیا جب لکڑ ہارا کاراگار میں پڑ گیا اور بہت دکھی ہو کر ویچار کرنے لگا کی نہ جانے کون سے پرو جنم کے کرم سے مجھے یاد دکھ پرابت ہوا ہے اور اسی سادو کو یاد کرنے لگا جو کی جنگل میں ملا تھا اسی سمیں تتکال بلسپتی دیو سادو کے روپ میں پرکٹ ہوئے اور اسی کی دسہ کو دیکھ کر کہنے لگے ارے مرک تُو نے بلسپتی دیو کی کتھا نہیں کری اس کارن تجھے دکھ پرابت ہوا ہے اب چنتہ مت کر بلسپتیوار کے دین کاراگار کے دروازے پر چار پیسے پڑے ملیں گے ان سے تُو بلسپتی دیو کی پوجہ کرنا اسی راتری کو بلسپتی دیو نے اس نگر کے راجہ کو سپن میں کہا ہے راجہ تُم نے جس آدمی کو کاراگار میں بند کر دیا ہے وہاں نردوس ہے وہاں راجہ ہے اسے چھوڑ دینا رانی کا ہار اسی کھونٹی پر لٹکا ہے اگر تُو یہ ایسا نہیں کرے گا تو میں تیری راجہ کو نشٹ کر دوں گا اس طرح راتری کے سپن کو دیکھ کر راجہ پراتا کال اٹھا اور کھونٹی پر ہار دیکھ کر لکڑ ہارے کو بلا کر چھما مانگی تتہ لکڑ ہارے کو یوگ سندر وست راب حسن دے کر ویدہ کر دیا ویسپتی دیو کی اگیا نسار لکڑ ہارا اپنے نگر کو چل دیا راجہ جب اپنے نگر کے نکٹ پہنچا تو اسے بڑا اچہر ہوا نگر میں پہلے سے ادھک باغ تلاب کونے تتہ بہت سی دھرم سالہ مندیر آدھی بن گئی ہیں راجہ نے پوچھا یا کس کا باغ اور دھرم سالہ ہے تب نگر کے سب لوگ کہنے لگے یا سب رانی اور باندی کے ہیں تو راجہ کو اچہر ہوا اور غصہ بھی آیا جب رانی نے یا کبھ خبر سنی کی راجہ آ رہے ہیں تو انہوں نے باندی سے کہا کہ ہی داسی دیکھ راجہ ہم کو کتنی بوری حالت میں چھوڑ گئے تھے ہماری اسی حالت دیکھ کر وہ لوٹ نہ جائے اس لئے تو دروازے پر کھڑی ہو جا آگیا نسار داسی دروازے پر کھڑی ہو گئی راجہ آئے تو انہیں اپنے ساتھ لیوہ لائی تب راجہ نے کورد کر کے اپنی رانی سے پوچھا کی یا دھن تمہیں کیسے پرابت ہوا ہے تب انہوں نے کہا ہمیں یا سب دھن برسپتی دیو کی اس ورد کے پربھاو سے پرابت ہوا ہے راجہ نے نیچے کیا کہ سات روج بعد سب برسپتی دیو کا پوزن کرتے ہیں پرنتو میں پرتی دن دن میں تین بار کہانی تتھا روج ورد کیا کروں گا اب ہر سمیں راجہ کے دوپٹے میں چنے کی دال بندی راتی تتھا دن میں تین بار کہانی کہتا ایک روج راجہ نے وچار کیا چلو اپنی بہن کے یہاں ہو آویں اس طرح نیچے کر راجہ گھوڑے پر سوار ہو اپنی بہن کے یہاں کو چلنے لگا مارگ میں اس نے دیکھا کی کچھ آدمی ایک مردے کو اس کو اپنی کتھا کی پڑی ہے پرنتو کچھ آدمی بولے اچھا کہو تو ہم تمہاری کتھا بھی سنیں گے راجہ نے دال نکالی اور جب کتھا آدھی ہوئی تھی کہ مردہ ہلنے لگ گیا اور جب کتھا سماپت ہو کی کتھا سن لو کسان بولا جب تک میں تیری کتھا سن گا تب تک چار حریہ جوت لوں گا جا اپنی کتھا کسی اور کو سنانا اس طرح راجہ آگے چلنے لگا راجہ کے ہٹتے ہی بیل پچھار کھا کر گر گئے تتہ کسان کے پیٹ میں بڑی حال کہست دیا تو بڑھی دوڑی دوڑی اس گھر سوار کے پاس گئی اور اس سے بولی کی میں تیری کتھا سنوں گی تو اپنی کتھا میرے کھیت پر چل کر ہی کہنا راجہ نے بڑھی کے کھیت پر جا کر کتھا کہی جس کے سنتے ہی وہ بیل اٹھ کھڑے ہوئے تتھا کسان کے پیٹ کا درد بھی بند ہو گیا راجہ اپنی بہن کے گھر پہنچا بہن نے بھائی کی خوب مہمانی کی دوسرے روز رات کال راجہ جگہ تو وہ دیکھنے لگا کہ سب لوگ بھوجن کر رہے ہیں راجہ نے اپنی بہن سے کہا ایسا کوئی منوس ہے جس نے بھوجن نہیں کیا ہو میری بھرس پتیوار کی کتھا سن لے بہن بولی ہے بھائی یا دیس ایسا ہی ہے کہ پہلے یہاں لوگ بھوجن کرتے ہیں بعد میں انی کام کرتے ہیں اگر کوئی پڑوس میں ہو تو دیکھ آؤں ہوا ایسا کہہ کر دیکھنے لڑکا بیمار تھا اسے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں تین روج سے کسی نے بھوجن نہیں کیا ہے رانی نے اپنے بھائی کی کتھا سننے کے لیے کمہر سے کہا وہاں تیار ہو گیا راجہ نے جا کر بھرس پتیوار کی کتھا کہی جس کو سن کر اس کا لڑکا ٹھیک ہو گیا اب تو راجہ کی خوشی ہونے لگی ایک روج راجہ نے اپنی بہن سے کہا کہ ہم اپنے گھر کو جائیں گے تم بھی تیار ہو جاؤ راجہ کی بہن نے اپنی ساس سے کہا ساس نے کہا ہاں چلی جا پرنتو اپنے لڑکوں کو مت لے جانا کیونکہ تیرے بولا جب کوئی بالک نہیں چلے گا تب تم ہی کیا کروگی بڑی دکھی من سے راجہ اپنے نگر کو لوٹ آیا راجہ نے اپنی رانی سے کہا ہم نیرونسی ہیں ہمارا مو دیکھنے کا دھرم نہیں ہے اور کچھ بھوجن آدھی نہیں کیا رانی بولی برسپتی دیو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے وہ ہمیں اولاد دو ویش سی دیں گے اسی رات کو برسپتی دیو نے راجہ سے سپن میں کہا ہے راجہ اوٹ سبھی سوچ تیاغ دے تیری رانی گرب سے ہے راجہ کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی نوے مہینے میں اس کے گرب سے ایک سندر پتر پیدا ہوا تب راجہ بولا ہے رانی اس تیری بینہ بھوجن کی رہ سکتی ہے پر بینہ کہے نہیں رہ سکتی جب میری بہن آوے تم اس سے کچھ کہنا مت رانی نے سن کر ہاں کر دیا تب جب راجہ کی بہن نے یا سبح سما چار سنا تو بہت خوص ہوئی تتہ بدھائی لے کر اپنے بھائی کے یہاں آئی تب رانی نے کہا گھوڑا چڑھ کر تو نہیں آئی گدھا چڑھی آئی راجہ کی بہن بولی بھابی میں اس پرکار نہ کہتی تو تمہیں اولاد کیسے ملتی برسپتی دیو ایسے ہی ہیں جیسی جس کے من میں کامنائیں ہیں سبی کو پرن کرتے ہیں جو صد بھابن پر وقت برسپتی وار کا ورط کرتا ہے ایم کتھا پڑتا ہے اتوا سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے برسپتی دیو اس کی سبی منو کامنہ پرن کرتے ہیں بھاگوان برسپتی دیو اس کی صد دیو رچھا کرتے ہیں سنسار میں جو منو صد بھاون سے بھاگوان جی کا پوجن ورط سچی ہردے سے کرتے ہیں تو ان کی سبی منو کامنائیں پرن کرتے ہیں جیسی سچی بھاون سے رانی اور راجہ نے ان کی کتھا کا گنگان کیا تو ان کی سبی چھائیں برسپتی دیو جی نے پرن کی تھی اس لئے پرن کتھا سننے کے بعد پرساد لے کر جانا چاہیے ہردے سے اس کا منن کرتے ہوئے جی کارا بولنا چاہیے بولو برسپتی دیو کی جی بھاگوان بیشنو کی جی برسپتی دیو کی کتھا پراجن کال میں ایک برہامر رہتا تھا وہ سے برہامر دیتا بڑے دکھی تھے بیچارے بہت کچھ کہتے تھے کنتو اس کا کچھ پرنام نہ نکلا بھاگوان کی کرپا سے برہامر کی اس تھیرک کنیا روپی رتن پیدا ہوا کنیا بڑی ہونے پر پرات آسنان کر کے بشنو بھاگوان کا جاپ اور برسپتی وار کا ورد کرنے لگی اپنے پوجن پاٹ کو سماپت کر ویدی لے جاتی تو اپنی مٹھی میں جو بھر کے لے جاتی اور پھاٹ شالہ کے مارگ میں ڈالتی جاتی جب یہ جو جاتے لوڑتے سمیں ان کے کو بن کر لے آتی تھی ایک دن واب الکہ سوپ میں اس سونے کے جو کو پھٹک کر ساپ کر رہی تھی کہ اس کے پتا نے دیکھ لیا اور کہا ہی بیٹی سونے کے جو کے لیے سونے کا سپ ہونا چاہیے دوسرے دن برسپتیوار تھا اس کنیا نے ورط رکھا اور برسپتی دیو سے پراتنہ کر کے کہا میں نے آپ کی پوجہ سچے من سے کیو ہو تو میرے لئے سونے کا سپ دے دو برسپتی دیو نے اس کی پراتنہ سویکار کر لی روجانہ کی طرح وہ کنیا جو پھیلاتی ہوئی جانے لگی جب لوٹ کر جو بین رہی تھی تو برسپتی دیو کی کرپا سے سونے کا سپ ملا اسے وہ گھر لے آئی اور اس میں جو ساپ کرنے لگی اپرانت اس کی ماں کا وہی دھنگ رہا ایک دن کی بات ہے کہ وہ کنیا سونے کے سبح میں جو ساپ کر رہی تھی اس سہر کا راج پتر وہاں سے لہو کر نکلا اس کنیا کے روپ اور کائر کو دیکھ کر موہیت ہو گیا تثہ اپنے گھر آکر بھوجن تثہ جلت آکر اداس ہو کر لیٹ گیا راجہ کو اس بات کا پتہ لگا تو اپنے پردھان منتری کے ساتھ اس کے پاس گئے اور بولے ہی بیٹا تمہیں کس بات کا کشت ہے کسی نے اپمان کیا ہے اتھوہ اور کارن ہو سو کہو میں کسی نے میرا اپمان نہیں کیا ہے پرند میں اس لڑکی سے بہا کرنا چاہتا ہوں جو سونے کے سپ میں جو ساپ کر رہی تھی یا سن کر راجہ اچر میں پڑا اور بولا ہی بیٹا اس طرح کی کنیا کا پتہ تمہیں لگاؤ میں اس کے ساتھ تیرا بہا آویس کروا دوں گا راج کمار نے اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتلا تمنطری اس لڑکی کے گھر گئے اور برامن دیتا کو سوی حال بتلا برامن دیتا راج کمار کے ساتھ اپنی کنیا کا ویوہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تتہ ویدی ویدھان کے انصار برامن کی بڑی مشکل سے ملتا تھا ایک دن دکھی ہو کر برامن دیتا اپنی پتری کے پاس گئے بیٹی نے پتا کی دکھی آوستہ کو دیکھا اور اپنی ماں کا حال پوچھا تب برامن نے سبھی حال کہا کنیا نے بہت سا دھن دے کر اپنے پتا کو ویدہ کر دیا اس طرح برامن کا کچھ سمیں سکھ پروک بیعتت ہوا کچھ دن بعد پھر وہی حال ہو گیا برامن پھر اپنی کنیا سکے یہاں گیا اور سارا حال کہا تو لڑکی بولی ہے پتا جی آپ مات جی کو یہاں لے آؤ میں اسے ویدھی بتا دوں گی جس سے گریبی دور ہو جائے وہ برامن دیتا اپنی اشتری کو ساتھ لے کر پہنچے تو اپنی ماں کو سمجھانے لگی ہے ماں تم پراتا کال پرثم اسنان آدھی کر کے بشن بھگوان کا پوجن کرو تو سب دری درتا دور ہو جائے گی پرنتو اس کی ماں نے ایک بھی بات نہیں مانی اور پراتا کال اٹھ اپنی پتری کے بچوں کی جھوٹھن کو کھا لیا اس سے اس کی پتری کو بھی بہت گصہ آیا اور ایک رات کو کوٹری سے سبھی سمان نکال دیا اور اپنی ماں کو اس میں بند کر دیا پراتا کال اسے نکالا تتھ اسنان آدھی کرا کے پاتھ کروایا تو اس کی ماں کی بدھی ٹھیک ہو گئی اور پھر پرتک برسپتیوار کو ورث رکھنے لگی اس ورث کے پربھاو سے اس کے ماں باپ بہت دھنوان اور پتر وان ہو گئے اور برسپتی جی کے پربھاو سے اس لوگ کے سکھ بھوک کر سورگ کو پرابت ہوئے سب بولو بشنو بھگوان کی جی بولو برسپتی دیو کی جی اوم جی برسپتی دیو سوامی جی برسپتی دیو چھین چھین بھوگ لگاؤں قدلی پھل میو اوم جی برسپتی دیو سوامی جی برسپتی دیو چھین چھین بھوگ لگاؤں قدلی پھل میو اوم جی برسپتی دیو سوامی جی برسپتی دیو تم پورن پر مات ما تم ینت ری آمی سوامی تم ینت ری آمی جگت پیتا جگ دی سور تم سب کے سوامی اوم جی برسپتی دیو چر نام ری تنی جن نر مل سب پات تک حر تا سوامی سب پات تک حر تا سکل منورت دائک کرپا کرو بھرتا اوم جی بی رسپتی دیو دیو تن بھکت بھکتن حت کاری سوامی بھکتن حت کاری پاپ دوس سب حر تا بھو بندن حاری اوم جی بیرسپتی دیو سکل سکل منورت دایک سب سن چاہ حارو سوامی سب سن چاہ حارو سب ویسے ویکار مٹاو سن تن سک کاری اوم جی بی رسپتی دیو جو کو آر تی تی ری پریم سی ت گاوی سوامی چو پریم سی ت گاوی جی تھ آن اند آن اند کر سو سو نیچے پاوی اوم جی بی رسپتی دیو سوامی جی بی رسپتی دیو چھن چھن بھوگ لگاو قدلی پھل می و اوم جی بی رسپتی دیو سو می جی بی رسپتی دیو چھن چھن بھوگ لگاو قدلی پھل می و اوم جی رسپتی دیو سو می جی رسپتی دیو پریم سی بولی بی سن بھگوان کی جی رسپتی دیو بھگوان کی جی بھگوان